اسلام علیکم نیشنل ایم ڈی کے ٹونی ٹونڈی ون کے ٹیسٹ میں جو لوجیکل ریزنگ کے جو ایم سیکیوز ہیں موسٹ ایمپورٹنڈ اور جو ریپیٹ ہونے والے وہ ہم اس پارٹ ون میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو جو فرس جو کہ ہمارے پاس ہم سیکیو کی جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ون اس میں ہم نے یہ ہے کہ آل من آر ڈاؤگز ٹھیک ہے یہ فرس سٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہے کہ کے آلڈانڈ میں ہمارے پاس ہے این کے ہمارے پاس ہمارے پاس ہے کہ جو اسとٹیٹمنٹ گیون تھی اور جو کہ ہمارے پاس جو کہ conclusion 1 اور 2 ہمارے پاس given ہے وہ بالکل ہمارے پاس جو ہیں وہ opposite ہیں ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے اس کا جو rat option ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا وہ delta ہوگا اس میں سے کوئی بھی جو ہے وہ correct statement given نہیں ہے اس کے بعد جو کہ mcq number 2 ہمارے پاس given ہے وہ یہ ہے کہ which one is different from other alpha ہے index beta book ہے چارلی chapter ہے delta glossary ہے تو یہ جو ہمارے پاس alpha چارلی اور delta ہمارے پاس ہیں یہ basically books کے parts ہیں تو اسی وجہ سے جو ہے وہ اس میں جو کہ different جو thing ہوگی وہ ہمارے پاس book ہوگی کیونکہ as a book جو ہے یہ کہہ ہے as a whole ہے ٹھیک ہے اس کے بعد mcq number 3 important وہ یہ ہے کہ جمشید is dash so he has seen many cities around the world alpha کیا وہ baker ہے beta butcher ہے c charlie ہے delta bender ہے تو جو right option ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا seller ہے اسی وجہ سے اس نے جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ cities جو ہے وہ اس نے دیکھ لی ہیں اس کے بعد mcq number 4 کی بات کرو تو وہ یہ ہے کہ some towels are brushes no brush is soap all soaps are reds تو اس میں سے اگر ہم جو ہے وہ conclusion نکالیں تو اس میں یہ ہے کہ one یہ ہے کہ some reds are brushes جو کہ ہمارے پاس wrong ہے two اگر ہم دیکھیں تو no red is brush اور charlie ہمارے پاس ہے کہ some towels are soap تو alpha جو option ہمارے پاس ہے کہ only one یہ ہمارے پاس true ہے یہ wrong ہے one two three are appropriate یہ بھی ہمارے پاس ہے وہ wrong ہے charlie دیکھیں تو یہ ہے کہ only three اور ہمارے پاس جو delta ہے یہ دیکھیں تو one two and three are inappropriate inappropriate تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے right option ہوگا because اس میں جو کہ جو statement given تھی اور جو کہ ہم نے اس میں سے جو conclusion نکالی یہ بھی جو ہے تھی اس میں جو ہے وہ بالکل opposite تھی ٹھیک ہے بہت ہی important اور جو ہے وہ repeat ہونے والا یہ ایک logical questioning کا mcq ہے اس کے بعد mcq number 5 کی بات کرو تو وہ یہ ہے کہ the report is presented by chairman of the company to the share holders تو اس میں جو کہ یہ statement given ہے تو ہم نے یہ first of all option دیکھیں تو یہ option number 1 کہہ رہے کہ true ہے beta ہمارے پاس یہ ہے کہ probably true ہے charlie insufficient data to say true اور false اور جو delta ہمارے پاس یہ ہے کہ probably false ہے تو جو right option ہوگا وہ ہمارے پاس جو Charlie ہے because ہمارے پاس جو ہے وہ اس میں data given نہیں ہے کہ ہم اس کو بتا سکیں کہ یہ چیز ہے وہ true ہے یا false ہے ٹھیک ہے اس کے بعد mcqo number 6 کی بات کرو تو وہ یہ ہے کہ statement given ہے alpha جو 1 اس کی جو statement یہ ہے کہ walid performed badly in the office اور 2 ہمارے پاس یہ ہے کہ walid lost his job اس میں جو کہ ہم نے جو option given ہے option number alpha یہ ہے کہ statement 1 is cause and the statement 2 is its effect beta اگر دیکھیں تو statement 2 is the cause and the statement 1 is its effect charlie گر ہم دیکھیں تو both are independent causes اور اگر ہم دیکھیں ڈیلتا ہے تو both are effects of some common cause تو first of all جو statement 1 ہے جو cause ہے جس کی وجہ سے effect یہ ہوا کہ walid نے جو job loss کر لی تو اس کی وجہ سے اس کا جو right option ہوگا ہمارے پاس وہ alpha ہوگا statement 1 ہے وہ ہمارے پاس cause ہے اور statement 2 ہمارے پاس جو اس میں effect ہے mcqo number 7 کی statement اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم دیکھیں اس میں basically جو statement 1 اور 2 ہیں ایک common cause ہے اسی وجہ سے اس کا جو right option ہوگا ہمارے پاس delta ہوگا اس کے بعد mcqo number 8 کی بات کرو تو اس میں direction given ہے کہ ہم نے missing term اس sequence میں find کرنی ہے تو sequence 3 6 9 12 15 بہت ہی simple mcqo بہت بہت ہونے والا ہے اور اس کیونکہ اس میں ثریقہ gap دے رہے ہیں تو 15 کے بعد اس میں 18 ہی آئے گا ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس option number b ہے اس کے بعد ہم 9 کے بات ہی کہ ہم نے اس sequence میں جو next 2 term ہے اس میں find کرنی ہے اگر ہم دیکھیں تو a کے بعد c ہے f j ہے اور پھر ہم نے 2 term اس sequence میں find کرنی ہے تو a اور c میں ہم پاس 2 کے gap ہے کہ a کے بعد b c ہے پھر پھر a اور c کے between two کا تھا پھر three کا ہو رہے ہے اس کا مطلب کہ پھر four کا ہوگا اور پھر 5 کا ہوگا اگر ہم 5 دیکھیں تو ہمارے پاس آتا اس میں وہ ہمارے پاس آئے گا ٹھیک ہے اور اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم 6 کا gap دیں تو ہمارے پاس u آئے گا تو اس سے جو ریٹ اپشن بنتا ہے 40 بنے گا جو ہے o and u اس کے بعد سم kings are queens نکالی سٹیٹمنٹ سے یہ جو ہیں وہ wrong ہیں mcq دیکھیں تو جو alpha ہے ہمارے پاس یہ only one ہے beta only two ہے charlie one and two ہے اور جو delta ہمارے پاس دیکھیں تو one and two are inappropriate تو اس کا جو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو delta ہی ریپیٹ ہونے والے ہیں اور بہت ہی important ہیں اگر آپ یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور like کریں اور comment کر بتائیں اپنا opinion کے کیسے لگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کریں اور اگر میرے چینل کو subscribe کر دیں اور bell icon کو press کر دیں تو ملتے ایک اور ویڈیو میں تب تک اپنے خیال رکھیں اللہ حافظ